وَقَالُوا اور یہ بھی وہ کہتے تھے مَا فِي بُطُونِ حَادِهِ الْأَنعَامِ کہ یہ جو مویشی ہے نا ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے خَالِصَتُ لِذُكُورِنَا یہ صرف مردوں کے لیے ہے وَمُحَرَّمُنْ عَلَىٰ ازواجِنَا اور ہماری بیویوں کے اوپر حرام ہے یعنی اگر کوئی جانور ہے اس کو زبا کیا اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکل آیا اور زندہ حالت میں تھا وہ اس کو بھی زہرہ پھر زبا ہی کرنا ہوگا پالنا چاہتے ہیں تو پالنے تو وہ کہتے تھے یہ والا جو بچہ ہے نا یہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں عورتوں کے لیے حرام ہے وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً اور اگر وہ بچہ جو ہے اس جانور کے پیٹ سے جو پیدا ہوا ہے وہ مردار پیدا ہوا ہے اس میں زندگی کی کوئی رمک نہیں تھی اندر ہی مردار ہو چکا تھا فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَا تو پھر ہماری بیویاں بھی اس میں سے کھا رکھتے ہیں دیکھیں کلے سے آنے نے مردار کھوانے ہیں بیویاں نو اور زندہ زبا کر کے خود سَيَجْزِيْهِمْ وَسْفَهُمْ ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا اس کا جو کچھ انہوں نے بیان کیا جو کچھ انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی شریعت منصوب کی اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللہ حکمت والا ہے علم والا ہے اللہ تعالیٰ حکمت اور علم کی وجہ سے انہیں ڈھیل دے رہا ہے انقریب ان کی پکڑ ہو جائے گی دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں تو ہوگی